موسیقی خطے میں تمام سیاسی اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے امید ہے مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو باتچیت سے حل کر لیں گے وزیراعظم عمران خان کا چینی میڈیا کو انٹرویو کہا پاک چین دوستی خطے کے استحکام کی زمانت ہے دونوں ممالک نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں بیرونی امداد نہ ہونے سے افغانستان کو بہران کا سامنا ہے جوانوں کی قربانی اور مٹی سے وفا کا اعتراب وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کمر جاوید واجوا بلوچستان پہنچ گئے نوشکی اور پندگور کے شہدہ سے اظہار یک شہتی کریں گے نوشکی کیمپ حملے کی پریفنگ دی جائے گی عمران خان یادگار شہدہ پر پھول چڑھائیں گے ایف سی جوانوں کی حوصلے بڑھائیں گے وزیراعظم مقامی امائدین سے بھی ملاقات کریں گے اپوزیشن کاروبار کے لیے سیاست کرتی ہے عمران خان نے پانچ سال پورے کیے تو اپوزیشن کی سیاست ختم ہو جائے گی مراد سعید کا دعویٰ کہا ملک کی فکر ہے تو لندن دوائی لینے والا پاکستان واپس کیوں نہیں آیا ان کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے کہیں فوار کہیں موسلادھار کراچی کا موسم پھر بھیگا بھیگا ہو گیا مختلف علاقوں میں بارش سرجانی، صدر، لیاری، کیماری، تاور اور بلدیاں میں بادل برسے موسم خوشگوار ہو گیا شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ملک میں کرونا کی پانچویں لہر مزید سنتیس مریض جان سے گئے دوہزار سات سو ننانوے نئے کیسز ریکارڈ شراب پانچ آشاریا تین چاپسی صد رہی ایک ہزار چھے سو ارسٹ مریضوں کی حال اپنازو بنو کے سرکاری اسپتال پر کرونا کے وار گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کی ناو ٹیچرز سترہ طالبات بھی وبا کا شکار وفاقی درل حکومت میں بے امنی بڑھنے لگی اسلام آباد ایکسپیس وے سے ملہکہ سرویس روڈ پر گاڑی پر فائرنگ دو افراد جانبھا تھانا کھننا پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس کے مطابق اعتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ دشمنی کا شاخصانہ ہے کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر آستیلیا نے اٹھان رکمی ٹیسٹ سکوٹ کا اعلان کر دیا پیٹ کمنز کپتان سٹیف سمیت نائب کپتان ہوں گے گینگرو ستائیس فروری کو پاکستان پہنچیں گے دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ تین ونڈے اور ایک تی ٹونٹی کھلا جائے گا جیمن پی سی بی رمیز راجہ آستیلیا کو ہوم گراؤنڈ پر ہرانے کے لیے پرازم کہا مقابلہ اچھا ہوگا کونسی ٹیم کتنے بانی میں ہے جل سامنے آ جائے گا نلتر میں انتیسویں نیشنل سکی چیمپئنشپ گلگت بلتستان سکاؤٹس نے جیفت لی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق زاہد عباس نے پہلے دن سلالم کیٹرگری میں گولڈ میڈل جیتا چاندی کا تمغا میر نواز کے حصے میں آیا کانسی کا تمغا پاک آرمی کے عبدالجان نے حاصل کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے